سعودی حکومت نے اس سال دنیا بھر کے مسلمانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ حج کو کرونا وائرس کے پیش نظر فی الحال موخر کر دیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے تاحال بارہ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ قریب ستر ہزار لوگ اس محلک بیماری سے لکمائے اجل بن چکے ہیں کچھ مخصوص تنظیموں اور افراد کی جانب سے اس فیصلے کو بزدلی اور ایمان کی کمزوری سے بھی تابید کیا جا رہا ہے لیکن کیا یہ پہلی مرتبہ ہے کہ حج کو موخر کیا گیا ہو؟ جی نہیں سعودی کنگ عبدالعزیز فاؤنڈیشن فور ریسرچ انڈ آرکائیوز کے مطابق اب تک تاریخ میں چالیس مرتبہ حج کو روکا جا چکا ہے اس سے پہلے کہ آپ کو ان میں سے اہم ترین واقعات کی ایک محدود فیرست اور ان سے جڑے حقائق پر معلومات دی جائیں یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان میں کچھ گروہوں کی جانب سے اب تک مذہبی اجتماعات، پرپابندی اور باجماعت نمازوں کو محدود کر دینے کے خلاف مزاہمت جاری ہے اتوار کی شام بھی اسلام آباد کی لال مسجد کے سابق امام مولوی عبدالعزیز اور چھے دیگر افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے کہ انہوں نے لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لال مسجد میں جمعہ کی نماز کا احتمام کیا پاکستان میں اب تک کرونا وائرس کے تین ہزار سے زائد مصدقہ کیسے سامنے آ چکے ہیں روہ ماہ کے آخر تک متاثرہ افراد کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچ جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دوسری جانب سعودی عرب میں جس وقت یہ تعداد پندرہ سو پر پہنچی تھی اور امباد کی تعداد دس تھی اسی وقت یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اس سال حج کو موخر کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے تاریخی حوالہ جاد بھی مرتب گئے تھے تو چلتے ہیں ان تاریخی واقعات کی جانب کہ جب حج بیتاللہ کو انسانی جانوں کی حفاظت کی خاطر وقتی طور پر موخر کیا گیا 865 عیسوی میں بغداد کی عباسی خلافت کے خلاف اپنی جنگ کے دوران اسمائیل بن یوسف جسے السفاق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نے حج کے دوران کوہ عرفات پر حاجیوں کا قتل عام شروع کر دیا جس کے باعث حج کو فوری طور پر روک دیا گیا 930 عیسوی میں مسلمانوں کے ایک فرق کرامتہ نے بہرین کے ابو طاہر الجنابی کی سربراہی میں مکہ پر حملہ کیا تھا تاریخدانوں کے مطابق کراماتیوں نے تیس ہزار سے زائد حاجیوں کا قتل عام کیا اور ان کی لاشیں آب زمزم کے کوئے میں پھینک دیں انہوں نے مسجد الحرام کو بھی لوٹا اور حجرِ اسفت کو کعبہ سے چوری کر کے اپنے ساتھ بہرین لے گئے اگلے دس سال تک حج موخر رہا اور حجرِ اسفت کے واپس لائے جانے کے بعد اس کو دوبارہ بحال کیا گیا قرامتہ اسماعیلی شیعوں کا ایک فرقہ تھا جو مساوات پر مبنی معاشرے میں یقین رکھتا تھا اور حج کو ایک پیگن یعنی مظاہر پرستوں کی رسم خیال کرتا تھا حج صرف جنگوں اور بغاوتوں کے دوران ہی نہیں روکا گیا 1831 میں حج کے دوران ہندوستان سے آنے والے تاؤن نے تین چوتھائی حاجیوں کی جان لے لی جو انتہائی مشکل حالات میں بنجر زمینی رستوں سے ہوتے ہوئے یہاں حج کی نیت سے پہنچے تھے ان دو دہائیوں کے دوران حج تین مرتبہ روکا گیا اور کل ملا کر ان بیس سالوں میں سات برس ایسے گزرے کہ جب حج کرنا ممکن نہ تھا 1831 کے تاؤن کے بعد 1837 میں ایک اور تاؤن کے باعث حج کو روک دیا گیا کہ تاؤن 1840 تک چاری رہا 1846 میں مکہ میں حیزے کی وبا پھیلی جس نے 1850 تک چار سالوں کے دوران پندرہ ہزار سے زائد افراد کی جان دے لی ایسی ہی وبائیں 1865 اور 1883 میں بھی پھیلی تھیں 1858 میں ایک بار پھر حیزے کی عالمی وبا نے حج روک دینے پر مجبور کر دیا اس موقع پر مصر سے آئے ہوئے ہزاروں حجاج باپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے جس کے بعد انہیں مصر پہنچنے پر کرنٹینا کر دیا گیا یہ حقیقت ہے کہ 1932 میں آل سعود کے سعودی عرب پر حکمرانی کرنے کے بعد سے لے کر اب تک سعودی عرب میں حج کو ایک مرتبہ بھی نہیں روکا گیا تاہم اس سے پہلے ماضی میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں اس سے واضح ہے کہ عالمی وباؤں کے دوران حج کو بھی روکا جانا اسلامی تاریخ میں کوئی انوخہ واقعہ نہیں اور انسانی جان کی حرمت کا معاملہ آ جائے تو دین اسلام عبادات میں ریایت برتنے کی اجازت دیتا ہے موسیقی